السلام علیکم ڈیل سٹوڈنٹو کیسے ہیں آپ؟ آپ سب بچوں کو ماہر رمضان کا پہلا روزہ مبارک ہو اور اس رمضان کی مہینے میں میرے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ تمام سٹوڈنٹ چاہے وہ نائن کے ہو، ٹین کے ہو، فرسٹ ایر کے ہو، سیکنڈ ایر کے ہو، ٹھرڈ ایر، فورٹ ایر، ایم ایر کے ہو جن بچوں نے پیپر دے دیئے ہیں اور جو بچے ابھی پیپر دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو انتران میں کامیاب کریں اور جو بچوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ وہی ان کو پیپر ملا دیں اور پڑھ کے کامیاب ہو جائے اور کامیاب ہونے کے بعد اچھے آدھوں پر فائز ہو جائے، فائز ہو کر اپنے عبادر امولہ کا نام موشن کریں دوسرا میرا بچوں سے یہ بھی پسٹ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں زیادہ صلی اللہ اپنی عبادت پر جو ہے توجہ دے پڑھائی بھی کریں ساتھ اور عبادت بھی کریں یہ جو روزہ آتا تھا وہ خالی کھاپ نہیں کہ سو جانا ہے یہ کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ اس کے بیچ میں عبادت نہ کریں ٹھیک ہے اور اس باورکت میں یہ دنے پر سارا سارا دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہم کنار کریں اور دوسری یہ چیز بھی ہے کہ موبائل کا استعمال جو ہے اس کو بھی آپ سائٹ پر رکھتے اور پیپروں کی تیاری کریں جو ہی آپ کے پیپر حکم ہو جائے گے تو اس کے بعد اس کو آپ استعمال کر لینا اور یہ ہے کہ موبائل کو جب بھی استعمال کر رہا ہے اس کو ہمیشہ جو ہے اچھی جگہ بھی استعمال کرنا ہے اسے بہت کامل گئی کبھی بھی استعمال نہیں کرنا تو یہ ایک ٹیچر آپ کو دوہا دے رہا ہے اس رمضان کے مہینے میں سارے بچے جو لیئے کہ تمام جو بچے ہیں وی پیپر دینے والے ہیں جو دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کامیاب کریں ان کو کامیاب کریں ٹھیک ہے اچھے نمبروں سے پاس کریں تاکہ وہ آگئے اچھی جگہ پہ پہنسے کے تو تیاری کرنی ایکسام کی بلکل ریلیکس ہوگے ٹینشن بلکل نہیں لے دی اور اس کا کچھ ٹپس اس طرح ہے کہ آپ نے جب بھی ایکسام کی تیاری کرنی ہے یہ جنسان کے اوقات بھی کچھ دیکھا اس طرح ہے کہ آپ نے تیاری کرنی ہے ترابیہ پڑھنوں کے بعد ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ ترابیہ پڑھنے گے اس کے بعد آپ نے کتاب پکڑھنے ہو اور آپ نے پڑھنا ہے جب تک آپ کی سہری کا وہ سٹارٹ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو پڑھنے گے پڑھنے کے بعد سہری کریں سہری کے بعد حجر کی نماز پڑھیں پی تھوڑا سو جائے تو اٹھ کے تو اسی ریوین کر لیں یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس سے دماغ اور بھرند بھی نہیں ہوگا اور یہاں آپ ایزی جہاں جہاں کی تیاری کر لیں گے پھر میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے جب بھی جہاں کی تیاری کرنی روزوں کا شروع کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے جہاں تراویہ پڑھنے کے بعد کرنی ہے تراویہ سے لے کر سہری تک جب سہری کے باکشن ہو جائے اس کے بعد آپ نے کتابوں کو سائٹ پر رکھ لینے اچھی طرح سے کھانا کھا لیں حجر کی نماز پڑھ لیں پی تھوڑا سو جائے سننے کے بعد پھر آپ نے اپنے اور عبیت کرنے اور عبیت کرنے کے بعد اللہ کا نام لے جائے ہو جائے انتہار میں انشاءاللہ آپ جہاں کامیاب سے کامیاب سے کامیاب طور ہو جائیں گے اچھے ہو دکھوں نے سوچے گے ایک ٹیچر آپ کو دعا دے رہا ہے اسماعی رمزاد کی وقت بر تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے فرن ہے لیکن ایزی ہو کر تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیں اس کو لائک کیجئے گا تو میرے تھے نیکس ویڈیو کے ساتھ